اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرًا فَحَبْلِي مِنْ لَدُنْ قَوْلِيًّا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانجھ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے واری سطح فرما حضرت زکریہ علیہ السلام اس بات سے فکر مند تھے کہ میرے جانے کے بعد میرا منصب میری مسند کون سمالے گا یعنی لڑکہ طلب کرنے سے میری اصل غرض یہ ہے کہ وہ میرا صحیح جانشین ثابت ہو میرے بعد میرے مسند کو سمالے لے والا ہو کیونکہ دوسرے جو میرے بھائی اور رشتدار ہے مجھے ان میں یہ صلاحیت نظر نہیں آتی کہ وہ میرے بعد میرے اس دعوت و تبلیغ کے مشن کو سبھال سکے اس پر عمل کر سکے اس پر جو ہے مکمل طور سے کھڑے اتر سکے ایسا مجھے نظر نہیں آرہا اپنے رشتداروں میں لہذا مجھے اے اللہ تو اپنی جانب سے اولاد اتا فرما جو میرے بعد اس منصب کو اس جکے کو اس مسند کو سمالے یہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے حتیٰ کہ انبیاء کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتے تھے دیکھیں کیسے حضرت زکریہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بانج ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے اولاد کی امید ہے میں یہی کہتا ہوں آپ سے کہ مجھے اور آپ کو بھی اس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے چاہے اگرچہ سارے ازباب نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا رب ضرور دے گا ہمارا رب انتظام ضرور کرے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کے لئے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ان اللہ علا کلی شیئن قدیر حضرت زکریہ کو دیکھئے کہ بیوی بانج ہے خوش اپنی زبان سے بھی کہہ رہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے مکمل امید رکھی ہوئی ہے مجھے اور آپ کو بھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرح کا جوش اور جذبہ اپنے اندر دکھانا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے جس میں سب سے عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ ہے اسلام اور اسلام کے بعد سب سے عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ سماعت اور بصارت کی ہے یعنی سننا اور دیکھنا اور دل ہیں جن کا اللہ تعالی نے خود تذکرہ کرتے ہوئے خصوصی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا ہے اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے اسی نے تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائیں تاکہ تم شکر گزاری کرو اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کا الک سے ذکر کر کے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے عظیم نعمتوں میں سے ہے اللہ رب العالمین کے عظیم نشانیوں میں سے ہے اور اگر سوچ کان نہ ہوتے تو لوگ کیسے سنتے ہیں آنکھ نہ ہوتی تو ہم کیسے دیکھتے ہیں یہی تقاضہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا اس عظمت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کریں اس کا بہترین استعمال کریں اس کو اچھی چیزوں میں لکھائی ہے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی معریفت بتاتی ہے ہاں اور آج دیکھیں لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اس عادیم نعمت کا غلط استعمال کر لیا جہاں ہمیں اس کو دیکھ کر کہ اللہ رب العالمین کی معریفت حاصل کرنی تھی ہم نے وہاں پر اس کو گناہوں کے کام میں لگا دیا لوگ اپنی آنکھوں سے ناشکری کرتے ہیں اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے فلمیں ہو فاش لیٹریچرز ہو یا اسی طرح سے موبائل میں غلط چیزیں دیکھنا ہو یہ ساری چیزیں یقیناً یاد رکھیے یہ جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی علامتیں ہیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنی راہ پکڑے ہم سیدھی راہ پر رہیں جب کبھی ہمارا دل بھٹکے غلط کام کرنے کا ارادہ ہو گناہ کے کام کرنے کا ارادہ ہو ہمیں اللہ رب العالمین کی ان نشانیاں کو دیکھ کر گوھر کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے کیوں ہم اس کی ناشکری کریں کیوں ہم غلط راستے پر جائیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی نشانیاں ہمارے سامنے اس کے دعلق سے مزید کچھ پاتے ہو تو وہ انشاءاللہ میں آگے کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی اس کی نعمتوں کا اس کی نشانیوں کا صحیح استعمال کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرمائیں ان نشانیوں سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے بھائیوں کی بھی اصلاح کی ہمیں توفیق دے آمین ناظرین آج کے لیے بس اتنا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تک تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں